اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو ڈیر سٹوننٹس آم شاکو تسین ڈدھے اوٹاپک ہے ڈیسی کیورٹی کانسل آف یونیٹی نیشن آف آرگنیزیشن ڈیسی کیورٹی کانسل ڈی ایکزیکیورٹی آرگن آف دی یو اینو جس طرح سے ہم نے پہلی ٹاپک میں یہ یونیٹی نیشن آف آرگنیزیشن کے ٹاپکس پڑے ہیں یونٹی نیشنیز آف آرگنزیشن کے سکیس پرنسپل آرگنز تھے اور ایک کو ہٹایا گیا ہے ریموک کیا گیا ہے سیسمنٹ کیا گیا ہے ان نائنٹین ہیلٹن نائنٹی فور وہ تھا ٹرسٹشو کامسل اور باقی رہ گئے تھے پانچ پرنسپل آرگنز آف دے یونٹی نیشنیز آف آرگنزیشن یہ جو سکیورٹی کامسل ہیں اور ایک ورح vicious کیkek سکیورٹی کامسل ان نائنٹی نیشنی توکہ مناسل对گواب کرن سکیورٹی کامسل میٹ весь کامی اکی رو کید conquest ایک ورحابہ اگرامان سکیورٹی کامسل کامسل ہی مت أوارگشن کی oder باقی بھیdosیخ شخصیاں جان оп ES点 پورے دنیا میں پائنولا غومی سطح پر انٹرنیشنل پی ایس اینڈ سیکیورٹی برقرار رکھنا سیکیورٹی کانسل کی پوری طرح سے زمواری ہیں یعنی کہ یہ وہ ادارہ ہیں جو ایک تو جو جرنل اسمبلی میں ریزولیشن قراردات پاس ہوتے ہیں ان قرارداتوں کو عملی جمعہ پہنانے کے لیے سیکیورٹی کانسل ہی زموار ہوتا ہے اور تمام پالسیوں کو فریم کرنے کی ذمہ داری سیکیورٹی کانسل کی ہے اورجنللی سیکیورٹی کانسل کنسیسٹس آب ایلیون میمبرز ان ہوم ویر دیر ویر فائب پرمیٹ میمبرز انڈ سیکیورٹی نان پرمیٹ میمبرز نائنٹین ہنڈر فوٹی فائب میں یونیٹی نیشنلز آف آرگنیزیشن بنی ہے تب سے لے کر نائنٹین ہنڈر نائنٹین ہنڈر سیکیورٹی سیکیورٹی کانسل گیر آم میمبرز پر مشتمل تھا مجتمل تھا فائب میمبرز اس کے پرمیٹ مستقل میمبرز تھے اور سیکیورٹی میمبرز تیمپری میمبرز تھے لیکن جس میں فائب پرمیٹ میمبرز ہنڈر سیکیورٹی کانسل کی ممبرز پرمیٹ میمبرز فائب پرمیٹ میمبرز اور فائب بگ پاورز نیملی چینہ فرانس یو ایسی ریشہ بریٹیش یہ پانچ ملک پرمیٹ میمبرز سیکیورٹی کانسل کے ہیں چینہ ایک فرانس دوسرا یو ایسی تیسرا ریشہ چوتھا اور بریٹیش پہنچ ہوا باقی جو تین میمبرز ہوتے ہیں نان پرمیٹ میمبرز تین نان پرمیٹ میمبرز اور الیکٹیڈ بائی دی جرنل اسمبلی ان کو جرنل اسمبلی فار دیرم آف تویورز اور اور نیمبرز ایلیجبال فار امیجیت ریالیکشن اور باقی تین میمبروں کو جرنل اسمبلی سے منتقب کیا جاتا ہے دو سالوں کے لیے اور یہ جو نان پرمیٹ میمبرز تین ہوتے ہیں یہ ایمجیت الیکشن کے ایلیجبال نہیں ہوتے ہیں ہاں اس میں تھوڑا ٹائم کی ضرورت ہوتی ہیں پھر سے یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں سپر درستانی کے لیے اور سپردبر تین پرمیٹ کرمی پرمیٹ کرمی پرمیٹ کرمی پرمیٹ کرمی پرمیٹ کرمی پرمیٹ کرمی که is also called as the rule of great powers unanimously ان 5 permanent members کو veto power حاصل ہے veto is derived french word which means I say no یعنی کہ یہ 5 members ان کے پاس جو powers ہیں یہ کسی بھی resolution کو reject کر سکتے ہیں اگر جرنل اسمبلی میں 154 members نے کوئی resolution پاس کیا ہو لیکن ان پانچ members میں سے کسی member نے veto power کیا تو وہ resolution ان 194 members کا resolution ردی کی ٹوکری میں جاتا ہے یہ پانچ power جو ہیں سب کچھ decide کرتے ہیں united nations of organization میں اور united nations of organization کی جو main functions ہیں functions of united nations of organization security council number first it can discuss investigate and make recommendation on matters of international peace and security number two it can call upon the members of the united nations of organization to settle their dispute peacefully جتنے بھی united nations of organization کی members سے اگر ان ان کے درمیان یا دو ملکوں کے درمیان کوئی dispute ہو جس طرح سے اندرستان اور پاکستان کے درمیان dispute ہو dispute ہے کشمی dispute تو یہ ان ملکوں کو کہتے ہیں کہ آپس میں یہ معاملہ سلجاؤ peaceful طریقے سے جس طرح سے کہیں بار united nations of organization نے اندرستان اور پاکستان کو مشورہ دیا ہے کہ کشمی dispute جو ہیں یہ آپس میں سلجاؤ peaceful طریقے سے number third the security council has been described as the enforcement arm of the UN it decides what measures should be taken to maintain اور restore international peace and security یہ جو security council کو انفورسمنٹ arm کہتے ہیں united nations organization کا کیوں اس کو کہتے ہیں انفورسمنٹ arm کیونکہ یہی سارا کچھ decide کرتے ہیں کہ کون سے majors international peace and security کے لیے اٹھانے ہیں اگر کہیں پر جنگ کا امکان ہے فورس کے ذریعے وہ مسئلہ حل کرنا ہے تو یہ پیس کیپن فورس وہ بیج کر وہ مسئلہ حل کرتے ہیں number six it takes part in the election of the security council judges of the